موسیقی دوستہ ہم ریڈکس اور اگر آپ بھی اپنی جگل جانسان جیسی کرنا چاہتے ہونا تو اس ویڈیو کو پوری دیکھنا میں نے آپ کو ساری پیکٹیکل چیزیں بتائیے کہ کیسے آپ کی جویسٹک سائز اور پلیسمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی جگل مومنٹ پر ایم ایکیوریسی پر اور آپ کی کانفیڈنس پر لیکن سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو جویسٹک سائز ہے وہ کسی کی کوپی نہیں کرنی ہے کیونکہ یار اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی خود کی جویسٹک سائز اور پلیسمنٹ ڈھونڈ پاؤ گے تو گائز جو آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے سپرنٹ سینسٹیویٹی بھائی جب سے اپڈیٹ آیا نا تب سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جویسٹک سائز کیا ہے کیونکہ پہلے اگر آپ اپنی جویسٹک کو بہت بڑی رکھتے تھے تب آپ کو جگل کرنے کے لئے بہت زیادہ دور تک سوایپ کرنا پڑتا تھا اور اس لیے جو زیادہ پلیئرز تھے وہ جویسٹک کو بہت چھوٹی رکھتے تھے لیکن بھائی سپرنٹ سینسٹیویٹی آنے کے بعد اگر آپ سپرنٹ سینسٹیویٹی کو فول رکھتے ہو اور آپ اپنی جویسٹک کو چاہے ہلکا سائی لیفٹ یا رائٹ کی طرف سوایپ کرو گے تو آپ کو جو بدہ ہے وہ فول سپیڈ سے لیفٹ اور رائٹ کی طرف مومنٹ دینے لگے گا اس لیے آپ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جویسٹک کتنی زیادہ بڑی ہے یا پھر کتنی زیادہ چھوٹی ہے لیکن بھائی اگر آپ بہت زیادہ چھوٹی جویسٹک رکھتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکیوریٹ مومنٹ نہیں کر پاتے ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو چائنیز پلیئر ہے وہ اپنی جو جویسٹک کو فول رکھتے ہیں بلکل بڑی رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ایکیوریٹ مومنٹ کرنی ہوتی ہے اور ایکیوریٹ مومنٹ بڑی جویسٹک سے ہی ہو پاتی ہے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ جویسٹک نے بلکل چھوٹی مدرک رکھی اپنی جویسٹک بھائی جویسٹک کھیل رہا ہے سیزن ون سے اور بھائی اب اس بندے کو اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ وہ چاہے کیسی بھی جگل دے اس کی مومنٹ پرفیکٹ ہونے والی ہے اگلا جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ ایار جویسٹک پلیسمنٹ اگر آپ کو نہیں پتائے گے آپ کی جویسٹک کی صحیح پلیسمنٹ ہے بھی یا نہیں تو آپ کو میں ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ اپنی صحیح جویسٹک پلیسمنٹ ڈھونڈ پاؤ گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور جہاں پر آپ نے اپنی جویسٹک رکھی ہے وہاں پر آپ کو انگوٹھا رکھنا ہے اگر آپ جویسٹک کے بیچ میں انگوٹھا رکھ پاتے ہو تو یعنی کہ آپ کی جو جویسٹک ہے وہ بلکل صحیح پلیسمنٹ پر آپ کو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہو تو جہاں پر آپ کا انگوٹھا نیچورلی پڑتا ہے لائکہ آپ جب آنکھ بند کر کے انگوٹھا رکھتے ہو جہاں پر آپ کا زیادہ تر انگوٹھا پڑ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو اپنی جویسٹک رکھنی ہے گائز اب آپ کو آپ کی جویسٹک سائز اور پلیسمنٹ مل چکی ہے اب آپ جب آپ مومنٹ دوگے تو یعنی آپ کو تھوڑا ساتھ چینج دیکھنے کو ملے گا آپ کی مومنٹ تھوڑی سی ایکیوریٹ ہو جائے گی اور جب آپ کی مومنٹ اچھی ہو جائے گی سٹیبل ہو جائے گی تو آپ کا ہیپ فائر ایم ایکیوریسی بڑھے گی ہی بڑھے گی جب آپ کی مومنٹ اچھی ہو جائے گی آپ کی ایم ایکیوریسی اچھی ہو جائے گی تو یعنی آپ کا کانفیڈنس اپنے آپ بڑھنے لگے گا تو گائز یہی تھی یعنی آج کی ویڈیو ہوپ آپ کو اپنے جوہستک سائز اور پلیسمنٹ مل چکا ہوگا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی